اب کیا بتاتے ہیں؟ سب پدوی کے مول ہیں یہ سکل شدی ہیں تیرے داس گریب ست پرش بجو وہ اوگت کلا کبیرے جندہ جو گی جگت گرو یہ مالک مرشد پیرے دہو دین جھگڑا منڈیا پایا نہیں سریرے ایک ملک داس نام کے ماں پرشت ہوئے ہیں بہت بڑے کسان تھے اروڑا جاتی سے تھے پرماتما ان کو ملے تھوڑی سی جلک سناتے ہیں کیونکہ ویدوں نے بتا ہے کہ وہ پرماتما اچھی آتماؤں کو ملتے ہیں جو درڑ بھگت ہوتے ہیں ملک داس نام کے اچھی آتما تھے کسان تھے کھتری اروڑا جاتی سے تھے لیکن پنی آتما تو پنی آتما ہی رہتی ہیں تو پرماتما کیا لیلا کیا کرتے ہیں پہلے کہیں بھی کسی ایک سیتر میں آ جاتے تھے جیسے داس بتا رہا تھا بھگوان تین پرکار سے ہمارا دھان پوشن کرتا ہے ایک تو ستھر وہاں سریر میں رہتے ہیں تیزوں میں سریر میں ست لوگ میں دوسرا وہ سی شروع دھان کر کے پرتیک یوگ میں ایک ہی لیلا کرتے ہیں ایسی اور پھر انہیں جو سریر دھارن کر کے کسی سادو سندھ کے روپ میں کہیں پر بھی کسی کے وہاں پرگٹ ہو جاتے ہیں اور پہلے تو ایسا کومنیکیشن تھانی آپس میں سو پتاس کلومیٹر دور کوئی بیٹھا رہے دس دن میں ایک منہ پتا نہ لگا اس کا وہاں کون رہا کرتا ایسے اس میں پرماتمہ کہیں بھی پرگٹ ہو جاتے تھے اور وہاں رہتے تھے ایک دو ورس چار ورس دس ورس اور اپنا نام گام بتاتے نہیں تھے ہم بھی سنا کرتے تھے کہ ایک سادو آیا تھا اس نے نام گام نہیں بتایا پڑا پہنچا ہوا تھا اور اس کی مہمہ گائی جاتی تھی پر انتو یہ نہیں پتا ہوتا تھا وہ کون تھے کہاں سے آئے تھے کہ وہ بتایا نہیں کرتے تھے تو ایسے پرماتمہ ایک ستھان پر رہ رہے تھے آسر آسرم بنا کر چھوٹا سا اور وہاں سے پھر ان کے بھگت گاؤں نگر میں ہو جاتے تھے ایک گاؤں میں چار پانچ گھر تھے پانچے تو بھگوان وہاں جاتے تھے گاؤں گاؤں میں نگر نگر میں اپنا امرتوانی سنایا کرتے تھے بول بول کے جیسے لیلا بھگوان کیا کرتے ہیں تو ملک داس کے گاؤں میں چار پانچے بھگت پریوار تھے تو گروہ جی وہاں گئے ستھان کرنے کے لیے تو سبھی نے پراتھنا کیا آج ہمارے گھر کرنا کل ہمارے گھر کرنا ہمارے گھر چرن رکھنا اب گروہ جی جاتے ہیں تو اتم بھوجن بنایا جاتا ہے تو پہلے دن ایک گھر میں ستھان کیا بڑیا کھیر کھانڈ کا بھوجن علوہ بنایا گیا اگلے دن دوسرے کے گھر میں اگلے دن تیسرے کے گھر میں تو آس پاس کے لوگ اس گھان سے پریشتنا ہو کر ورہدی ہو جاتے ہیں اور جگت اور بھگت کے بیچاروں کا مطبید ہونے سے ایک دوسرے کے ورودی یا سبھا بھی ہوا کرتے ہیں کیونکہ جو کے لیے بھگتوں کی ہوتی ہیں وہ جگت کی نہیں ہوتی اور جگت کو وہ اچھے نہیں لگتی اور بھگتوں کے لیے وہی فائنل ہوتی ہیں اسی سے ان کا کلیان ہوتا ہے جس کارن سے وہ گاؤں کا چودری تھا آٹھ سو نو سو بھی کے زمین تھی ملک داس کے تو اس ملک داس جی کے پاس جا کر ملک پہلے تو ملک چودری ملک سنگھ تھا وہ ملک داس کیوں کہے تھا ملک داس تو پچھا بنایا بھگوان نے اس کو اب چودری ملک سنگھ اروڑا جی کے پاس گاؤں کے کچھ وقتی گئے جی ایسے ایسے گاؤں میں تھگ آ گیا ہے اور لوٹ رہا ہے بڑیا مال کھاوا ہے کھیر کھانڈ کے وہ جن کر کھاتا ہے اور یہ اپنا بگاڑ رہا سارے شاہب کتاب کو اور برما وشنو محیس کے بارے میں وہ اوٹ پٹائنگ بولتا ہے اروڑا جی بھی کرشن جی کے پجاری تھے ملک داس جی ملک داس نے کہا سوچا بودھ ایمان بکتی ہوتے ہیں وہ اپنے ستر سے کام کرتے ہیں بھگوان سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ نے سوچا بھئی ٹھیک ہے میں دیکھو پہلے ویریفائی کروں گا پھر کوئی اکسن لیں گے اب کودرتی وہ صوبہ گومنے کے لیے جا رہا تھا جس رسٹے سو جایا کرتے چھو اس کے ساتھ میں کسی بھگت کا مکان تھا اس میں بھی اس دن علوہ بن رہا تھا علوے کی میک دایا کر دور تک تو اس نے دیکھا رہ کیا ہو رہا ہوئی ملک داس جی نے ملک شنگ نے دیکھا اوزاک کر کیا کر رہے ہو تم آج کس کسی ملوہ بنا رہے ہو انہوں نے بتا چودرتی صاحب ملوہ تو کتے بنا لے مارے گرو جی آئے ہیں راج بھا بھی کھا لو اور ستھنگ ہویا ہے مارے گرو جی آئے اس لیے بنا رہے ہیں تو اس نے دیکھا کہ یوں ہے وہ گرو جی دیکھے یہ یہ کہنے لگا کتنے دن ہوگے تمہارے گرو جی آئے ہیں ہجی چاہ آج چوتھا جن ہے کہاں تمہارے گرو جی کوئے بیٹھے سامنے ملک داس جو دری صاحب گیا وہاں پر کہنے لگا ہے بھائی تھگ تو کر کے کیوں نہیں کھاتا کیوں دنیا کو تھگتا ہے ان گریبوں کو تلگ رہا چوشنے کے لیے اپنا کر کے کھا کر تو پرماتمہ بولے جو دری صاحب مجھے تو بھگوان بغیر کیے ہی دے رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت کرنے کی اب پرماتمہ کے سامنے ان کی وانی میں کسک تھی ملک داس نے سوچا بھائی سنت ہے بھگت ہے زیادہ کھسنا ٹھیک نہیں اس کے ساتھ چلو اس نے جو کہہ دیا تو اس نے ڈنگ سے اُتر دیا کہ ایک بات بتا ہمارا جی یہ بھگوان مجھے کیوں نہیں دیتا بغیر کیے پرماتمہ بولے کہ تجھے بسواس نہیں ہے تیرے پاس وہ بھگتی نہیں ہے جس میں بھگوان بغیر کیے بھی دے دیتا ہے اب وہ بھگتی بھگتی دیتی نہیں سمجھا نہیں کہنے لگا کہ ایک سر ترکھ ملک داس جی بولے کبھر صاحب بولے کیا کہ آج میں کچھ نہیں کھا کے آئے ہوں گھر سے نکلا ہوں اور شام تک یہ دھی تیرے بھگوان نے مجھے بوزن نہیں دیا بنا کرے بوزن دے دیا میرے بنا کیے ہی میں ایسی جگہ جاؤں گا تو میں تیرہ سے سو جاؤں گا بوزن دے دیا تھے اور نہیں بوزن دیا مجھے تو تجھے اپنے کھیتوں میں مزدور لگاؤں گا منجور ہے پرماتمہ بولے منجور ہے اور وہ چلا گیا اس کے کھیت تھے پورب میں اور جا پہنچا پسچم میں گاؤں نگر سے دور دوسرے کے اکشتر میں پہلے جنگل بہت ہوتے تھے اور وہاں جا کر ایک ورخش پچڑ کا بیٹھ گیا اکاز دیکھوں گا مجھے کیسے یہاں کون بوزن کرائے دے گا وہاں تو کوئی جائے نہیں سکتا اب وہ در کیا ہوا کہ یہ گڑریے ہوتے ہیں بیڑ بکریوں والے ان کا کوئی چا وہاں تھا وہ کنے لگے بھائی ایک کھیر بنا لو چاول گھرتے لے آئے تھے وہ تو انہوں نے اسی ورخش کے نیچے دیکھ جا بنا کے چل آپ مٹی کھو دے گئے اور وہاں بنا لیا لکڑ با لے کے کھیر بنانا لگ گئے ایک دو گائیں تھی ان سے دودھ نکال لیا اور وہ بکری چلانے والے دور چلے گئے کہ ہم آ جائیں گے اپنے آپ تم تیار کرو تب تک اس کے ساتھ سے ایک رستہ جاتا تھا اور اس رستے سے کافی دور کچھ گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور دھول اٹھتی نظر آئی ان کھیر بنانے والوں نے ان کا پتا تھا جنگل میں ان کو گیان ہوتا تھا کہ یہ کوئی ڈاکو آ رہے ہیں وہ تو چھوڑ ان کو پتا تھا رستہ بھی یہی ہے وہ چھوڑ کے بنتا وہ کھیر خیار باگ گے اپنے مطروں کے پاس اب جو ہی وہ ڈاکو وہاں آ کر رکے انہوں نے دیکھیا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اس میں سارے نیچہ اتر گئے تو انہوں میں سے ایک ڈاکو نے جا کر دیکھا کہ اس کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا کہ اس میں کھیر بن رہی ہے انہوں نے بوگھلا کر اسی ڈاکو نے کہنے لگے بھائی پہلے کھیر کھاو گے رک جاؤ انہوں میں سے ایک سمجھدار ساتھ آؤ کہنے لگے رکھ دے مارے ساتھ دو کھاؤ جا بھائی کو اس میں پہلے ٹیسٹ کرنا چاہیے چیک کرو پھر کھائیں گے تو چیک کرنے کے لئے کوئی پسو پکسی دیکھنے لگے بھی اس میں سے کچھ اس کو کھلاتے ہیں تو انہوں نے کہا رہا بنانے والے کہاں سے لے گئے یہ چھپ رہے ہوں گے تو دیکھو انہوں کو انہوں کو کھلائیں گے پہلے یہ در در دیکھا کوئی نہیں پایا پھر اوپر نہ دیکھا تو ملک داس بیٹھے اوپر چودری صاحب انہوں نے سوچا کہ یہ ہی ہے اوپر چھپ گا ڈرتا اس نے مند کہا ڈاکو نے کہ آجا بھائی نیچے آجا اب اس نے سوچا جب تک اس نے دھان نہیں تھا کہ یہ کون ہے وہ تو کیوں آنکھ میچے بیٹھے تھا اگین جان دے انہیں کوئی دیکھنے لے انہوں نے تو اس نے کہا کہ نہ ہوں میں نیچے میں نیچے نہیں آجا تو انہوں نے دیکھا کہ مہاروش کا گولی رامزادہ کیوں نہیں آتا تو انہوں نے دیکھے تو بھائی گولی بندوک بھی لے رہے ہیں تو انہوں نے بھولا مہاروش نامہ نیچے آجاتا ہوں وہ نیچے آگیا ایک پاتر میں کھیر نکال کر کر کے ٹھنڈی اور کہا اس کو کھا وہ نے کہا میں کھیر کتی نہیں کھاؤں کیونکہ پرتیگیا کر کہ رہا چلا بننا بننا چودلی صاحب نے اور ان کا پکی جچگی کس نے کچھ نہ کچھ ملا رہا کھا نے کہا میں نے پکا چور ہے دو مارے جوت اللہ تمہاری اکھا بیٹھ کے وہ اتنی تھوڑی ڈال رہا کی تھوڑی ڈال رہی کھا جلدی پتہ لگ گیا اگر نہیں کھاؤ گا جلدی پتہ لگے گا اس کا ایک گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا پھر اس نے ساری کاری بتا دیجی میں اس لیے ناٹوں تھا مارو مت مرائے ہماری ایک سنت کے ساتھ پرتی گیا تھی آدوہ سفلو امار گیا تو انہوں نے بہت جاتا ہوں یاد ہے اب اس کے ایک مارد جوتر بھاگ لیا سیدھا اب جب اس کے اوپر آپتی آئی تو ڈاکوہاں کا پھس گیا آری نکوڑی نکوڑ پوچھنی آئی مار گئیں گے گولی ترے تب یاد کیا اسی کو یہ ان کے گروہ جی نام تو جانے نہیں تھا ان گامالوں کے نام جانتا تھا گاموالے کے کہ یہ دنہ کے گروہ جی آج میری جان بچا جے مطرح پک کچلا بڑوں گا وہ جان تو بچا نہیں تھی پرباتوہ نے تو پک کی نسچے کر لیا کہ آج جان بچگی جانتے چرن تھوں گا اس مہ پر اس کے تو وہاں سے باگیا تھوٹ پوری سپیڑتا ہے پرماتما کے چرنوں وہاں کے پڑ کرون لگیا پرماتما بولے سنا ہوئے بھگوان نے سیوہ کری کچھ بلا جی آپ کا بھگوان تو مر مر کھیر کھلاوا ہے اور میں آپ کا چلا آپ میرے گرو جی میری جان بکش دیا تو تب اس ملک داس نے کیا کہا جب سارے گیان سے پریچی توار ست لوک میں لے گئے وگوان نے پھر واپس چھوڑا اس پیاری آتما کو جے پورے من صاحب نام کبیر جے پورے من پرمی سور نام کبیر ایک سمیں گرو بن سی بجائی کالندری کے تیر سور نرم ان جن تھاکے گئے تھے وہ رک گیا دریانیر جے پورے من ساہب نام کبیر جے پورے من پرمی سور نام کبیر کاشی تج گروہ مگھر پہنچے دونوں دین کے پیر کاشی تج گروہ مگھر آئے دونوں دین کے پیر کوئے گڑے کوئے اگن جراوے ڈونڈیا نا پایا شریر جے پورے من ساہب نام کبیر جے پورے من کوئے گڑے کوئے اگن جراوے نیک نا دھرتے دیر کوئے گڑے کوئے اگن جراوے نیک نا دھرتے دیر چار داگ سے ست گروہ نارے اجر امر شریر جے پورے من ساہب نام کبیر چار داگ سے ست گروہ نارے اجر امر شریر داست ملوک سلوک کہتے ہیں کھو جو خس میں کبیر جے پورے من ساہب نام کبیر اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں موسیقی موسیقی